کیا آپ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کسی ریلیجیس پلیز کا نام سنتے ہی آپ کے دل کی حالت چینج ہو جاتی ہے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ضرور اس جگہ پر جا کر آنے سے میری لائف چینج ہو جائے گی جیسے کسی کو لگے گا کہ دارنات جانے سے مجھے شیب کرپا ملے گی اور میری لائف چینج ہو جائے گی کسی کو لگے گا ویشنو دیوی جانے سے کسی کو کسی سمادی میں فیت ہے وشواس ہے سو بیسیکلی ہماری آتما ترستی ہے ایسی جگہوں پر جانے کے لیے یہ جگہ بہت سال پہلے بنی ہے یہ ریلیجیس پلیسز جو دھام ہے یہ بہت سال پہلے بنے ہیں ہماری پوروجوں نے ان کو سنبھالا ہے ان کی دیکھ بال کی ہے تو پوروجوں کی انرجی بھی وہاں پر ہے تو آپ کی آتما سے پوچھیں گے کہ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر جانے سے سکون ملتا ہے اور جیسے آپ نوتس کریں گے ہندوز جو ہیں وہ چار دام تیرت یاترہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آنے سے ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے کسی کا کریئر آگے نہیں بڑھ رہا تو ان کا کریئر آگے بڑھتا ہے کسی کا پیسہ نہیں بڑھ رہا تو پیسہ بڑھتا ہے کسی کو بچہ نہیں ہو رہا بچہ ہوتا ہے کسی کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ہیلتھ ہوتی ہے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو ایسے چار دام کرنا بہت ضروری مانتے ہیں ہندو میں ویسے ہی بدست جو ہیں وہ گیا جاتے ہیں یا مسلمز جو ہیں وہ مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ایسی چاگرت جگہوں پر جانے سے ہمارے دل کے جو حال ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں ہمارے زندگی کے حالات بھی پوزتے ہو جاتے ہیں ہمارے جو پوروچ تھے آپ نوٹس کریں گے ان کے پاس اتنی سویدائیں نہیں تھی ان کے پاس پلینز نہیں تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے پاس بہت فیسلٹیز نہیں تھے کہ وہ پہلے سے پروگرام کر سکیں اپنی وزنز کو پھر بھی وہ پوائنٹ بناتے تھے اور جاتے تھے کہ اس جگہ پر ہو کر ضرور آتے تھے جیسے اجین میں کال بہرومندر ہے کاشی ہے گیا ہے وہ ضرور جاتے تھے جب جب ان سے پاسبل ہوتا تھا پیسے نہیں ہوتے تھے وہ پیسے جمع کر کے بھی ایسے پلیسز پر جاتے تھے ابھی کی جو جنریشن ہے وہ بھول گئی ہے ابھی کی جنریشن بہتی اپنے آپ کو بزی رکھ کر بیٹھی ہے انیسیسری چیزوں میں اور ایسی جاگرد جگہوں سے ہم انوجیز لینا بھول گئے ہیں تو ہمیں ٹیرو گائیڈ کرنے والا ہے کہ کونسی راشی کے لیے کونسی جگہ وزٹ کرنے سے ہماری حالات چینج ہوں گے اور ہماری سول کو ہماری آتما کو خوشی ملے گی صرف اس پلیس پر جا کر درشن کرنا ہی نہیں پر آپ کی جو پوری جرنی رہے گی وہ بھی ایک انفرگیٹبل جرنی ہوگی آپ کی جو بھی اس بھگوان کے لیے جہاں بھی آپ کو جانے کی اچھا ہے ان کے لیے آپ جو بھی کرتے ہیں آپ رت رکھتے ہیں آپ چیارٹی کرتے ہیں آپ گھر بیٹھ کر پریئرز کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو اینورجی ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے what i am trying to say is کہ اگر آپ ایک سنکلب بھی کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ ڈاؤن کھل جائے گا آپ اس جگہ پر جائیں گے اور تب تک آپ گھر پر بیٹھ کر اس بھگوان کی آپ پراتھنا کرتے ہیں پریور کرتے ہیں آرتی کرتے ہیں ان کا منتر چانٹنگ کرتے ہیں ان کے نام سے چیارٹی کرتے ہیں ورت رکھتے ہیں تو اس سب کا بھی فل ہم کو ملنے والا ہے تو آئیے راشی وائز جانیں گے کونسی ایسی پویتر جگہ ہے جہاں پر جانے سے یا صرف سنکلب کرنے سے ہماری حالات جو ہیں وہ positive ہو سکتے ہیں ویسے تو میں believe کرتی ہوں کہ انسان کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دیوی دیوتاؤں کے بھگوان کے مندر جا سکے جب تک ان کا بلاوا نہیں آتا تو اسی لیے اب بہت اچھا سمیہ ہے آپ سنکلب لے سکتے ہیں اور انہیں پرس نہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کا بلاوا آپ کو آئے اور وہ سب arrangements آپ کے لئے کرتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں time نہیں ہیں tickets نہیں مل رہے ہیں جب وہ پرس نہ ہوتے ہیں بھگوان آپ کے اوپر پرس نہ ہوتے ہیں دیوی دیوتا آپ کے اوپر پرس نہ ہوتے ہیں تو وہ سب arrangements آپ کے لئے کرتے ہیں اور بہت ہی smooth journey آپ کا ہوتا ہے اور بہت ہی peaceful journey آپ کا ہوتا ہے جو ایک unforgettable رہتا ہے سو ابھی lockdown میں ہم سب مل کر دیوی دیوتاوں کو منائیں گے تاکہ وہ ہمیں بلائیں اور ہم ان کے جاگرت اسطان پر جا کر ان کے blessings لے سکیں مکہ راشی والوں کو کونسا سنقلب کرنا ہے کونسے بھگوان کی مندر میں آپ جانے والے ہیں جہاں پر جانے سے آپ کے رکے ہوئے کام ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ایسے جاگرت جگہوں پر جا کر آپ وہاں سے energies لے کر آتے ہیں آپ کے negative energies آپ وہاں چھوڑ آتے ہیں اور ایسا کرنے سے آپ کو بہت سکون ملتا ہے آپ کی آتما کو سکون ملتا ہے اور آپ کے life میں آپ changes دیکھنا شروع کرتے ہیں مکہ راشی والے یہاں پر tarot ہمیں guide کر رہا ہے کہ آپ کے life میں marriage سے related یا marital life سے related کچھ problems ہیں آپ کے business partner سے بھی آپ کو کچھ problems ہیں اور آپ کے abroad جانے کے بھی اچھا ہے وہ نہیں پوری ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ کو capricorn راشی والوں کو کی دار ناج جانا ہے شیو بھگوان کی بہت آراد نا کرنی ہے ابھی سے every mandir fast رکھ نا ہے شیو بھگوان کی آرتی کرنی ہے ان کے نام پر charity کرنی ہے ان کا mantra om namo shabai mantra یا phir maha mriddjunja mantra اس کا اگر haven بھی کرتے ہیں تو اسے بھی آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اور ایک سنقلب کریئے کہ آپ دارنات mandir جانے والے ہیں ایسا کرنے سے بھی آپ کے جو رکے ہوئے کام ہے وہ ہونا start ہو جائیں گے i hope you all will like this video kindly like it share it and subscribe the channel thank you